دعوت اسلامی ریکارڈڈ وائس میسج سنیے جس میں انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ایک نارے سے رجوع کیا ہے یہ وائس میسج میں نے منو ان اس ویڈیو میں لگایا ہے اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں اور اوپر اس کا لنک بھی دیا ہے جو چاہے وہ اس میسج کو سن سکتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں دعوت اسلامی سے الگ کیوں ہوا رضوی عفیانوں کے جانب سے تمام عاشقان صاحبہ اور اہل بیت کی خدمات میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم پر میرے ماں باپ قربان میں قربان میری آل قربان میری آئندہ نسل قربان بڑا مقام ہے ان کا سجدنامیر معاویہichen رضی اللہ تعالی انہو اور ان کے درمیان جو معاملات ہوئے اس میں سجدنامیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کی اجتہادی خطات تھی یہ اہل سنت کا موقف ہے اور میں اس سے بلکل متفقوں راہ یہ کہ میں نے یہ نارہ لگایا تھا بے گناہ بے خطا تو اس میں میری مراد یہ تھی کہ خطہ معasıیت سے سجدنامیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو محفوظ ہیں خطہ اجتہادی اس سے مراد نہیں تھی لیکن بعض لوگوں کو اس میں غلط میں ہوئی تو اس نے خیر خواہی یہ امت کے جذبے کے تحت یہ نیت میں نے کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ نعرہ میں نہیں لگاؤں گا اگرچہ اس نعرے میں شرعی غریفت نہیں ہے الحمدللہ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیعت کا مفادہ رکھے انہی کی محبت پر زندہ رکھے انہی کی محبت پر ایمان و حافیت کے ساتھ مدینہ میں بسورت شہادت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلموں میں موت نصیب کرے جنت البقی نطفن ہو جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیعت کا پروس نصیب ہو آمین و جاہم نبی جن امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنے لگائے ہوئے نعرے سے اعلان بھرات کرنے کے بجائے اس کو شرعن جائز قرار دیا آئیے دیکھتے ہیں اس نعرے کے بارے میں ایک بزرگ بھریلوی آلم دین کیا کہتے ہیں پھر میں آؤں گا اپنی اس وجہ پہ جس کی وجہ سے میں نے دعوت اسلامی کو ترک کیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اترت رسولت ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے تو بے قصور و بے خطا یہ نعرہ موہمِ ناصبیت ہے اس سے ناصبیت کی بوعت کہ شاید نعرہ لگانے والا ناصبی جس طرح ناصبی کہتے ہیں آج کال کہو جی دووے سے ابھی سنت دو ماہ اجتہاد کیتا سانوں کے اگر پہنچ دائے کی اصحاب کیے کہ بھئی کدھا اجتہاد جڑا ہے وہ مطلب بر حق کہتے کدھا اجتہاد محبنی کا بر خطا ہے اس ہی نہیں کہ سنو غلط یا صحیح کرنا چاہتے ہیں ساڑھے نزدی کی دووے ہی صحیح نے یہ ناصبیت تو ناصبیت کی بو اس نعرے سے آئی جس وجہ سے یہ کہ بہت زیادہ ہنگامہ جو ہے نا وہ برپا تو اس خطا کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی تھی ہم نے ایسا نعرہ لگایا باقی ٹھیک ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت خطا اجتہادی کی یہ درست ہے بلکہ حقیقت یہی ہے اور یہ کہ مجتحد ہونے کی حسیت سے ان کی یہ خطا جو ہے یہ معافہ اس پر ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا بس یہ ہمارا نظر ہے اے رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے آپ نے ان بزرگ عالم دین کا بیان سنا اس بیان کا یہ آخری حصہ ہے جو اس بیان کا لبے لباب ہے نیچے اس کا میں نے لنک دے دیا ہے جو چاہے اس بیان کی پوری ویڈیو دیکھ اور سن سکتا ہے باہر کیف چند دنوں پہلے تک ہمارے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی ٹرم موجود نہیں تھی جس کو ناسبیت کہا جاتا ہے چند ہی دن ہوئے کہ اس ٹرم سے ہم واقف ہوئے اور ہمیں پتا چلا کہ بغز علی کا نام ناسبیت ہے یعنی کہ مولا علی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کا نام ناسبیت ہے اور ان کے مقابلے میں دوسرے اصحاب کو لانے کا نام ناسبیت ہے یقیناً ان بزرگ عالم دین کی بات سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے دعوت اسلامی کو کیوں چھوڑا کیونکہ دعوت اسلامی کے اندر سے سخت ترین ناسبیت کی بو آتی تھی جہاں علی اور اولاد علی کا ذکر کرو وہ اپنے صحابہ کے قصے لے کے بیٹھ جاتے تھے بہرحال اس معاملے میں میرا اپنا ایک موقف ہے جو میں ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ان کے توسط سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور سننے والے تمام لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے میرا جواب دیا جائے بقول ان بزرگان کے کہ عالی حضرت بھی یہ کہتے ہیں کہ امیر شام سے اجتہادی غلطی ہوئی کچھ دیر کے لئے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ صفین کے معاملے میں اجتہادی غلطی ہوئی اور اس کو ہم بھولا دیتے ہیں لیکن میں یہاں چند تاریخی روایت پیش کروں گا جو سیاہ ستہ کی کتابوں میں متفقن علیہ آپ کو ملیں گی مثال کے طور پر ایک روایت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت راشدہ رہے گی اور جب خلافت راشدہ کو ہم گرنا شروع کرتے ہیں تو چاروں خلفہ راشدین کا پیریٹ ملا کے پھر بھی تیس سال نہیں بنتے چھے مہینے پھر بھی کم بنتے ہیں اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا علی کو ضرب لگنے کے بعد ان سے عرص کی گئی کہ مولا آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزت کر دیجئے تو مولا نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کروں گا اور تم میں کوئی خلیفہ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا امت اپنی مرضی سے جانتے بوچھتے کسی مسلمان کے سر پر اتنا بھاری بھرکم بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور مولا علی کی شہادت کے بعد بالاتفاق پوری امت نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ چنا جو چھے مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے جس چھے مہینے کے ملانے کے بعد تیس سال کا وہ پیریٹ کمپلیٹ ہوا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت قائم رہے گی اور سیاہ ستہ کی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس خلافت کو چھے مہینے چلنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک معاہدے کے تحت منصب خلافت کو چھوڑ دیا تھا اور یہ معاہدہ امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان ہوا تھا اور اس کی چند شرائط تھیں جن میں سے صرف دو میں یہاں بیان کروں گا جو آپ کو سیاہ ستہ کی کتابوں میں مل جائیں گی جس کو شوق ہے وہ جا کے تلاش کر لے ایک شرط یہ کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر جو تبرہ کیا جاتا ہے جو لان تان کیا جاتا ہے جو ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے ممبروں کے اوپر اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور دوسری شرط یہ تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر کے جائیں گے بلکہ شورا کو یہ موقع دیں گے کہ وہ امت سے بہترین شخص نکالے اور خلیفہ کا انتخاب کرے صفین کی اجتہادی غلطی کو تو ہم نے تسلیم کر لیا لیکن اس غلطی کی توبہ کون ثابت کرے گا کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف برجی جو کی اس کی توبہ بھی کی ہاں ہم نے یہ ضرور سنا ہے کہ اپنی وفات سے چار سال قبل ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی یعنی اس پلیت کی بیعت لینا شروع کر دی تھی تو تمام مسلمانوں سے تمام عالم دینوں سے میرا سوال ہے کہ آپ کس کس اجتہادی غلطی سے پردہ ہٹائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور دین حسینی اختیار کریں اور خدارہ یزید اور یزیدیوں اور یزیدی سوچ سے اپنا دامن چھوڑا لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم اللہم صلی علی محمد و بارک سوال